حضرت ایک اور سوشل میڈیا پہ سوال پوچھ رہے ہیں یہ کہ بعض لوگوں کے ارادے کمزور ہوتے ہیں ان کا بظاہر تنیل اگر ہوتا ہے کہ ان کا اخلاص اتنا مضبوط ہوگا تو کیا ہم کسی بھی انسان کے مو پر اس کی تعریف کرنے سے بچیں کیونکہ اگر ہم نے تعریف کر دی تو جو بھی اس کا اخلاص تھا شاید وہ بھی رہا سا اخلاص بھی ختم ہو جائے اس کا تو اس کے بارے میں کیا ہدایات ہے یہ بھی اچھا سوال ہے اس میں ایسا کہ مو پر تعریف کرنے سے تو ویسے بھی حدیث میں منع کیا ہے آپ مو پر تعریف نہ کریں کیونکہ مسلمان کسی کے مو پر جب تعریف کرتا ہے اس کو گوہ ہے کہ کند چوری کے ساتھ نے زبا کر دیا اور اس کو بڑے خطرے میں ڈال دیا کہ اس کے اندرہ غرور جب آیا تو بچارے کا عمل دیا ہو جائے گا اس لئے مو پر تعریف کرنے سے منع فرمایا بلکہ ایک حدیث میں تو اس کو یوں تعبیر کیا وہ مو پر تعریف تمہارے کوئی کرے تو مٹی اٹھا کے اس کے مو میں ڈال دو تو بعض محققین نے تو اس کو فیزیکلی تعبیر کیا ہے کہ فیزیکلی واقعی مٹی اٹھا کے مو میں ڈال دو اس کے کیونکہ مو میں مٹی پڑے گیا تو تھوکتا رہے گا آپ کی تعریف کا سلسل منقطع ہو جائے گا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مو میں مٹی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ مو میں مٹی ڈالے گا تو اشارہ یہ کرنا مقصود ہے کہ کس کی تعریف کر رہے ہو میں اسی مٹی کا بنا مو بھئی یہ مٹی جو تمہارے مو ہے جس کو تم تھوک رہے ہو اسی مٹی کا میں بنا مات میں قابل تعریف کہاں سے ہو گیا یہ تو رب کی رحمت ہے اسے ایسا ڈسٹمبر اس مٹی پہ پھیر دیا ہے جیسے بیلڈنگ ہوتی نا بڑے بڑے مہلات اس کے اوپر جب کلر ہو جاتے ہیں پینٹنگ ہو جاتی کتنے خوبصور لگتے ہیں گولڈن مہلہ جی گرین مہلہ جی دیکھو وہ ڈسٹمبر اتار دو پینٹ اتار دو نیچے گندی ہیٹی نکل آتی کالی کالا سیمن نکل آتا ہے تو یہ اللہ نے یہ ڈسٹمبر پھیر دیا گیا کہ ہمارے اوپر چمڑی کا ہم گورے نظر آتے ہیں اگر چمڑا اتار دیں تو گورے اور کالے دونوں برابر ہیں آپ ڈاکٹروں کے ہم سکیلٹن دیکھتے ہیں تو سکیلٹن جو ہے وہ خوبصورت کا بھی ویسے ہی ہے بسورت کا بھی ویسے ہی ہے بعض کے چمڑی اتنی بھی ہے ریشے نظر آ رہے ہیں مسلز تو کالے گورے کا پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ ڈسٹمبر جو ہے اسی پر ناز ہے ہمیں اس کی کیا حیثیت ہے تو اس لئے جو نا یہ تعریف تو کابلے تعریف چیز ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے اس لئے کہا کہ تعریف تو کرو ہی نہ باقی آپ دیکھتے کہ ایک بندے نے عمل کیا اور ارادے کا کمزور ہے تعریف کریں کہ تو کہیں یہ بہک نہ جائے ہاں تعریف نہ کریں ہو سکتا آپ حوصلہ افضائی کرنے سے ہو سکتا اس کی ارادے اور پختہ ہو جائیں اب یہ تو شیخ وقت تو مرشد کامل جانتا ہے کہ اس کی طور سے اور حوصلہ دوں گا تو یہ ارادوں میں اور پختہ ہو جائے کہ اس نیت اور خالص ہو جائے گی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کے مختلف موقع پر آپ نے تعریف فرمائی آپ ان کی تعریف کی اور ان کو حوصلہ دیا حوصلہ افضائی جب کی ہے تو انہیں اور بڑھ چڑھ کے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا تو حوصلہ افضائی اس انداز سے کریں کہ اس کا دل بڑا ہو اس کی دل جو ہی ہو جائے اس میں مضاقہ نہیں لیکن اس انداز سے تعریف کرنا کہ خدا سے غافل ہو کر کہ جیسے یہی قابل تعریف ہے اس کی علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ غلط ہے کیونکہ وہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے تمام تعریف اللہ کے لیے اس تصور اور نظریہ کے خلاف ہے اس لئے موہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن حوصلہ افضائی کی بالکل اجازت ہے بلکہ اس حوصلہ افضائی پہ انعام کا بھی اعلان کرنا نبی نے جیسے بشارتیں دیئے ہیں کہ جنت اس کے لیے واجب کر دی یہ بیر رومہ عثمان نے لے کے دیا تو لہٰذا اس کو جنت کے اندر ملے گا چشمہ اس طرح کی حوصلہ افضائی یہ کرنا اس کی اجازت ہے اور کرنا چاہیے اور کمزور افضائی والوں کو بس اوقات حوصلہ افضائی کرنے سے قوت ملتی ہے ماشاءاللہ